دوستو وندے ماترم آج ہم چائنہ کی کنڈلی میں تھوڑا سا بشلیشن کریں گے کہ چائنہ کی کنڈلی جس میں کی منگل مین راشی میں ٹرانزٹ ہوئے تھے تھرڈ آف اکٹوبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی کو اور یہ چوبیس دسمبر دو ہزار بیس تک رہیں گے اب ہی ریٹرو گریٹ ہیں اور بعد میں مارگی ہوں گے اور ریبتی نقشتر میں بدھ کا نقشتر تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کیونکہ اب ہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چائنہ ایک سائیکلوجیکل وار سائیکلوجیکلی پلے کرنا چاہتا ہے بھارت بھارتیتہ بھارتیوں سے اور ہماری بھارتیت سینہ سے تو کیا وہ سکسیسفل ہو پائے گا اگر آپ چائنہ کی کنڈلی دیکھ رہے ہیں اس سکرین پر تو جسمے کی مکر لگن کی کنڈلی بدھ کی مہادشہ چلی ہوئی ہے ہم پہلے بھی چائنہ کی کنڈلی پر ہم بہت سارے بشلیشن کر چکے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ منگل چندر لگن بھی اس کنڈلی میں سیم ہے جسمے کی چندر کی جو ٹرانزٹ ہے لگن سے ہی دیکھی جائے گی منگل تیسرے گھر میں مین راشی میں پراکرم بھاب ساتھ میں راہو اب آپ دیکھئے کی بشلیشن کیسے کریں گے ہم منگل کی نائنٹھ ہاؤس بیدیش ستھان پر درشتی اور منگل کی ساتھ میں دس میں گھر میں راج ستہ کے گھر میں بھی درشتی اور دونوں گھروں پر شتر درشتی چھٹے گھر بھی شتر درشتی ہے چھٹے گھر پہ بھی شتر درشتی ہے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے منگل کا ریبتی نکشتر بودھ کے نکشتر میں چلے جانا بودھ کی ہی مہادشہ چلی ہوئی ہے چوتھا ستھان جنتہ کا ہے چائنہ کی جنتہ تو چائنہ کی جنتہ کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اور یہ وہی سمیہ ہے جب چائنہ کے بہت بڑے بڑے سکیمز ابھی بہار آئیں گے اور چائنہ کی ایکانومی بہت بڑے لیبل پر ڈاؤن جائے گی اور ساتھ میں چائنہ کی سٹاک مارکٹ بھی کریش ہونے کی کگار پر ہے اب یہ کیوں ہوگا منگل کی ٹرانزٹ مین راشی میں چوتھا گھر چتر درش منگل منگل ایک تو نیچ بیٹھے ہیں اس کنڈلی میں کرکراشی کے ساتھ میں منگل کا ٹویلت ہاؤس میں ٹرانزٹ میں چلے جانا بارمہ گھر بیائے اور بیائے کس کا ہو رہا ہے یہاں پر جنتہ کا بیائے جنتہ کے پیسہ کا بیائے جنتہ کی سکھ سبیدھاؤں کا بیائے سو کہیں نہ کہیں چائنہ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا بہت بڑے لیبل پر اور کس طرح کا مطرود نائنٹھ ہاؤس بیدیش نائنٹھ ہاؤس سے فورن ایسٹ کو دیکھا جاتا ہے اور چائنہ کی بودھ کی مہادشاہ جو کی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کی بودھ ایک تو پیڑیت ہو چکے ہیں اور بودھ جو کی چائنہ کا وناش سیپٹمبر 2019 سے اس کے اوپر ہم نے ایک بشریشن بھی دیا تھا چائنہ کے کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کی اس مرکری میں کیا کیا ہونے والا ہے چائنہ کے ساتھ تو ایک تو منگل کی نائنٹھ ہاؤس میں درشتی مطلب جو راج ستہ کے لوگ ہیں کیونکہ منگل کی دسمے گھر میں راج ستہ میں بھی درشتی اور شکر دسمے گھر میں بیٹھے ہیں جو راج ستہ میں لوگ ہیں جو پاورفل پوزیشن پہ ہیں وہ جنتہ کے پیسے کو بیدیشوں میں شفٹ کریں گے اور یہی وہ سمیہ ہے جس میں تھرڈ آکٹوبر کے بعد بلک میں راج ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں دوبارہ پیسہ بیدیشوں میں ان راشتروں میں شفٹ ہونا شروع ہو چکا ہے جہاں پر ان کو سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور کچھ وہاں کے پولٹیشنز وہ بھی بیدیشوں میں دھیرے دھیرے شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا let's discuss first in the eighth house پہلے ہم آٹھمہ گھر بھی دیکھ لیتے ہیں آرمی کے بارے میں آٹھمہ گھر سے یودھ آرمی یہ بھی دیکھا جاتا ہے اب ہم سورے کی ٹرانزٹ بھی دیکھ لیتے ہیں around 14th نومبر سے سورے طلعہ راشی میں ٹرانزٹ کریں گے نیچ راشی میں جائیں گے سورے اس کنڈلی میں اسٹ میش ہیں شنی نے already سنگ راشی کو پیڑیت کر دیا ہے میں ان سورے کی راشی کو پیڑیت کر دیا ہے سورے سے راج سطح دیکھی جاتی ہے کسی کنٹری کا راجہ کا سکھ اور راجہ کی شکتیوں کے بارے میں بشلیشن کیا جاتا ہے اور یہی سورے دس میں گھر میں طلعہ راشی میں ابھی نیچ راشی پہ ٹرانزٹ کرنے والے ہیں سو یہ کیا انڈیکیشن دیتا ہے سورے یہاں پر یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ راج سطح میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک فیک طرح کی وار لڑیں گے اور ایک ڈپلیکیسی اگر ہم وار کی بات کریں تو وہ اپنی آرمی دوبارہ کچھ ایسا کریں گے جو باقی راشتروں کو ڈرانے کی کوششیں کریں کی جائیں گے ان کے دوبارہ لیکن ان کے جو ایکچل جو ان کے جو وہ ایکچل میں کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے لیکن وہ دکھانا کچھ اور چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی ایک ہیڈن ہیڈن پروفٹ ہیڈن ایسٹ اور ہیڈن ایجنڈا آٹھ ماہ گھر اور کس کے دوبارہ راج سطح کے دوبارہ راج کی لوگوں کے دوبارہ تو ایک ڈپلیکیسی کریٹ کی جائے گی جیسے کی ہم ایکزیمپل دیتے ہیں آپ نے جیسے کی ہم سی پی ای سی کی بھی بات کریں گے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور چائنہ کو بہت بڑا خطرہ ہے آج کے سمعے میں بھارتیہ سینہ سے اور اس کے بارے میں بھی ہم بہت سارے ویڈیو دے چکے ہیں مطرو آپ وار سیریز جو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے پلیز ایک بار دیکھئے گا جرور جس میں میں نے آلیڈی بتایا ہے کہ پاکستان کا ابھی ڈاؤن فار ٹوانٹی سکسٹ آف آکٹوبر سے شروع ہو چکا ہے جیسے ہی سردیوں کا موسم قریب آئے گا یہ میری پرڈکشنز ہیں یہ میری انیلیسیز ہیں کہ بہت جلد جو بھارتیے لوگ جو ہم اپنی بھومی کھو چکے ہیں پی او کے گل گٹ باقی اور بھی چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں وہ سب بھارت میں بہت جلد ان کا ولے ہونے والا ہے تو کہیں نہ کہیں اب یہاں پہ وہ سٹی دکھائی دیتی ہے پھر سے دیکھئے منگل کا تیسرے گھر میں ہونا راہو کے ساتھ مطلب جو پراکرم ہے فیک بھلا پراکرم کیونکہ اس کی چوتھی درشتی ہے شطرگر میں شطر درشتی تو یہ فیک پراکرم کو بڑھایا جائے گا جیسے کی ابھی پیچھے نیوز بھی دیکھی ہم نے ٹی وی میں کی چائنہ نے بھارتی بورڈر کے ساتھ کچھ مشیرز لگائی تھی اور بعد میں سیٹلائٹ سے معلوم چلا کہ وہ گووارے تھے اور اسی طرح چائنہ نے ایک ایک ڈیفرنٹ سیچیئیشن کریٹ کر کی ہوئی ہے چائنہ دوبارہ کہ بھارت کے بورڈرز میں وہ جادہ سے جادہ آرمی لگا رہا ہے یہ اس لیے نہیں لگا رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ یدھ کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں نے بہت ساری نیوز دیکھی ہوں گی کہ یدھ ہونے والا ہے چائنہ کے ساتھ کیونکہ چائنہ وہاں پر آرمی لگا رہا ہے جی نہیں چائنہ بھارت کے ساتھ یدھ نہیں کر سکتا یہ جو میں نے analysis کیے ہیں ایرث ہاؤس کے hidden agenda جس کے تحت وہ سی پی ای سی اس کو بچانا چاہتا ہے اور جو پاکستان میں جو investment کیے گئے ہیں چائنہ دوبارہ ان investments کو save کرنا چاہتا ہے سو یہ ایک agenda ہے چائنہ کا کیونکہ منگل راہو اب یہ جو fake پراکرم ہے یہ رہے گا چوبیس دسمبر تک اور یہ جو سمیہ ہے کل ملا کر یہ صحیح سمیہ نہیں ہے کیونکہ اسی دوران گرو جوپیٹر چونٹیت آف نومبر کو مکر راشی میں transit کریں گے آپ اس کنڈی کو پھر سے دیکھئے لگن میں چندرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لگن کنڈی میں اور شنی مکر راشی میں transit کر چکے ہیں اب گرو کا بھی transit ہوگا بیس نومبر کے بعد چائنہ کا ایک بہت بڑا economic downfall کیسے دیکھئے جب شنی اور گرو اکٹھے ہوتے ہیں ایک تو ساٹھ سال کے باد یہ combination آتا ہے اس کے اوپر میں کوش ویڈیو دینے بالا ہوں انڈیان سٹاک مارکٹ کے بارے میں جلدی ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں گرو سے سمریدھی سکھ دھن بھائب پیسہ انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی دیکھا جاتا ہے جب کیتو سے درشتی گت ہوتا ہے شنی سے دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بیعپار اب اس میں یہ ہوگا کہ چائنہ جیسے کی دنیا کا سب سے بڑا ایک بیعپاری کیندر رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے بڑے پروڈکٹ بھی ہیں لیکن چھوٹے پروڈکٹ سمال سکیر انڈسٹریز چائنہ میں سب سے زیادہ ہیں شنی گرو لگن میں چوتھا گھر جنتا اور دس ماں گھر بیعپار تو دونوں کی کل ملا کر اکٹھی درشتی چوتھے گھر پر شنی چوتھے گھر پر نیچ درشتی جنتا کو نقصان مطلب چینہ کی جنتا کا ڈاؤن فال مطلب جنتا کو بہت ساری پریشانیوں سے جوجنا پڑے گا ساتھ میں جو دس ماں گھر ہے وہ بیعپار کا کندر ہے جس میں دونوں کی درشتی کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لگو ادھیوگ وہاں چار سال تک چلتی رہے گی دوستو یہ کچھ میرے بشلیشن ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی افغت کرانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ماجم سے بہت سارے کمنٹ بھی آیا ہے ہمارے یوٹیوب ویڈیو میں کی چائنہ نے بارڈر میں ہمارے بھارتی بارڈر کے ساتھ بہت بڑی آرمی لگا دی ہے ٹینک ڈیپلائ کر دی ہیں ویپنز لگا دی ہیں ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھارتی آرمی بہت سقشم ہے یہ ہماری جو آرمی ہے ایک ایموشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ دیش کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور ہماری آرمی پر میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کی بھروسہ رکھئے اور رہی بات چینہ انڈیا کی ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے یہ اس لیے وہاں پر یہ حالات بنائے جا رہے ہیں تا کہ پہلی بار یہ ہونے والا ہے جب ہندوستان بھارت آٹیک کرے گا اس بار پاکستان کے اوپر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اگر ہم پرانے میں ابھی نام بھی نہیں لینا چاہتا آجادی کے بعد جو بھی ہوا جب ہم نے جمین کھوئی تھی اب یہ بھارت اب وہ والا بھارت نہیں ہے دوستو بھارت چینج ہو چکا ہے اب ہم خود بھی ید تھوپ سکتے ہیں اور ہم اپنی بھومی لینے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کا بھی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ڈاؤن فال 26 اوکٹوبر سے شروع ہو چکا ہے کچھ لوگوں کے کومنٹ بھی آئے تھے کہ 26 اوکٹوبر دونوں کنٹریز کے بارے میں نے دیا ہے دوستو آپ لوگوں کے جو بھی کومنٹ ہو پلیز آپ اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آپ جرور دے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کی کچھ انڈرسٹیننگ ہے یا اور بھی کچھ questions ہیں بھارتی آرمی پہ بھروسہ رکھئے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بھارت ماتا کی جے